تو ہم نے رشتہ داریاں یار نبی کے غداروں میں بدعقیدوں میں ہو جاتی ہیں اور کہو تو کہتے ہیں حضرت میں نے پتہ نہیں نکالا تھا تو نے پتہ نکالا کیوں نہیں اپنے بیٹے کا بیٹی کا ہاتھ دے رہا پتہ نہیں نکالا تو نے یہ تو خوب پتہ نکال لیا تھا گاڑی کونسی ملے گی تو نے یہ تو خوب پتہ نکال لیا تھا زمین کتنی ہے تو نے یہ تو خوب پتہ نکال لیا تھا لڑکا کرتا کیا یہ بھی خوب پتہ نکال لیا تھا لڑکی پڑی کتنی ہے تجھے یہ بھی پتا تھا لڑکی کی ہائٹ کتنی ہے بال کتنے بڑے ہیں لڑکی کی آنکھیں کیسی ہیں پوری دنیا کا پتا تھا تجھے یہ کیسے پتا نہیں کہ اس کا حقیدہ کیا ہے پھر بعد میں مسئلہ مولویوں سے پوچھتا طلاق ہو جاتی ہے تو پتا لگاتا پتا لگاتا پہلے کہ یہ بتا مجھے گاڑی مت بتا بچولیا سے یہ کہتا یہ بتا حقیدہ کونسا ہے اپنے بیٹے کا ہاتھ بیٹی کا ہاتھ بدعقیدہ کے ہاتھ میں دے دوں یار شادی میں ہمیں ہر ہر چیز کا پتا ہوتا ہے یہاں تک پتا لگا لیتے ہیں جو کپڑا ملا وہ جوڑا کہاں کا تھا لڑکی کونسے ڈگری پڑے ہوئے ہیں کونسے سکول سے پڑا حد یہاں تک بیئے کیا ہے تو کس سائٹ سے کیا ہے سائنس سے کیا ہے آٹ سے کیا ہے سب پتا ریگولر کیا کہ پیرائے بیٹ کیا سب پتا سب پتا یہ کیوں پتا نہیں تجھے تیرا ایمان کمزور ہے تیرا ایمان مضبوط ہوتا تو پہلے یہ پتا نکالتا اس کے بعد میں تو شادی کیلئے یہاں کرتا ہائے ہائے سب پتے نکل جاتے ہیں اگر آج تو نہ میاں میں نے یہ دیکھا کوئی شریعت کے مطابق بھی زندگی گزار رہی ہے نہیں کوئی بیٹی اور نیک ہے تو اس کے رشتے تو بہت کم پوچھ رہے ہیں رشتے اس کے آرہے ہیں جس کی جتنی زیادہ کھلم کھلا بے پردگی کر رہے ہیں یہ رشتے اس کے زیادہ آرہے ہیں بڑی ایکٹیو ہے کوئی بچی کسی غریب کی بچی امیر کی بھی امیر کی بھی ہو سکتی ہے باہیا غریب کی بھی ہو سکتی ہے باہیا یہ تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے اللہ جسے دے اگر کسی کی بچی بہاہیا ہو پردے میں رہنا پسند کرتی ہو نمازی ہو سچی ہو دوسرے کی براتوں میں نہ جاتی ہو شادیوں میں یہ آدھے آدھے کپڑے پین کے اپنے جسم کی نمائش نہ کرتی ہو یہ میک اپ نہ کرتی ہو یہ رشتہ ہی کیا کر رہے ہیں لڑکی کیا ہے بکلول ہے ایکٹیپ تو ہے ہی نہیں تجھے ایکٹیپ کیا چاہیے ایکٹیپ تو وہ زیادہ ہیں جو اسٹیجو پر ناشتی ہیں ایکٹیپ تو وہ زیادہ ہیں جو راستوں میں بھیک مانگتی ہیں تالی بجا بجا کے ایکٹیپ تو وہ زیادہ ہے جو بزاروں میں جسم کو بیچتی ہے تجھے کونسی ایکٹیپ چاہیے ارے صحیح پوچھے تو یہی تو نیک ہے جو پرتے کا خیال کرتی ہے مصطفیٰ کی شریعت کا خیال کرتی ہے اگر اس سے شادی کر رہی تو اس کی کوک میں پلے والا بچہ فلمی ہیرو کو فولو نہیں کرے گا اگر فولو کرے گا تو غوثِ عظم کا غنام ہوگا بہان اللہ سبحان اللہ بہت خود بہت خود ماشاءاللہ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے جی حق بات ایک بات بتاؤں آپ نے وہ کوئی بات میں بلی ہے جانے جانے ایک بات بتاؤں میں آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھاس وہ ہوتی ہے جو تمہارے کھیت میں ہوتی ہے اور کچھ گھاس وہ ہوتی ہے جو گھورے پہ ہوتی ہے گھورے کی گھاس سب جانور نہیں کھاتے یا کھا لیتے ہیں نہیں کھاتے میں نے خود دیکھا میں تو خود کاشکار آدمی کیوں نہیں کھا رہے گھاس تو بڑی اچھی ہے وہ ہری بھری ہے اس لیے کہ گندگی میں پیدا ہے ہے کہ نہیں بھائیوں کہاں ہے گندگی میں پیدا ہے دکھنے میں تیرے کھیت والے سے بڑی بڑی ہوگی اس سے زیادہ ہری بھری ہوگی بھائیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا لیکن سب جانور نہیں کھاتے لیکن کچھ جانور کھا بھی لیتے ہیں جو جانور کھا لیتے ہیں ہم ان جانوروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے وہ نسلی نہیں ہوتے جی حق بات صحیح بات نسلی نہیں ہوتے وہ یا نسلی جانور کھا لے گدے خچر کھا لیں گے اسے مگر نسلی گھوڑا نہیں کھا ہے جی حق بات بات سمجھ رہے ہیں وہ امریکن گائے کھا لے گی جس کے بارے میں آپ تک شک و شبہ ہے کہ یہ گائے ہے کے نہیں ہے اب تک پوچھتے ہیں اس کا دودھ جاہی دے کے نہیں ہے وہ گائے کھا لے گی مگر تم اپنی بھینس کو لاکے کھلاو نسلی نہیں ہاں کیوں اسے پتہ ہے گندگی میں پیدا ہوئی ہے یا تو اس جانور سے بھی بتر ہو گیا کہ جس جانور کو پتہ ہے یہ دھاس گندگی میں پلی ہے گندگی میں پلی ہے جو لڑکی برہانہ رہتی ہے جسم کو دکھاتی ہے یہ پرتہ رہتی ہے بال کھلے رکھتی ہے خیر لڑکوں سے پاتے کرتی ہے دوسروں کے دوست بھی کرتی ہے ارے یہ گندگی میں رہ رہی ہے یہ گندی زمین ہے اس میں جو تیرا بچہ پیدا ہوگا وہ بھی گندی گھاس کی طرح ہوگا اے شک بے شک حق بات حق بات پسند ہے گندی گھاس کی بہت خوب بہت خوب بہت شک گندی زمین پسند ہے یار ایک مٹھائی وہ آئے لوگو جو سامنے تھال میں رکھی ہے پوری دنیا کو اس مٹھائی کی نمائش کی جا رہی ہے لوگو غریب آرہ وہ دیکھ رہا امیر آرہ وہ دیکھ رہا لوگو پاک آرہ وہ دیکھ رہا نپاک آرہ وہ دیکھ رہا اسے چھو بھی رہا ہے اسے جو چاہتا چک بھی لیتا ہے رکھی ہے ہے کہ نہیں ہے چکتہ بھی ہے کہ نہیں چکتہ ہے رکھی ہے نہیں چار روپے کا پارلے کا پیکٹ ہے لینے سے پہلے چکتے دکھا دینا مجھے دے دے گا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیوں نہیں چک سکتے یار تین سو روپے کلو کی برفی چک رہا یہ چار روپے کا پارلے کا پیکٹ لینے کا ہے اس سے کہا پہلے ایک بسکٹ چکوں گا بات بینوں گا وہ کہے گا یہ پیکٹ میں کمپنی کا ہے یہ کوئی دکان کی کھلی برفی نہیں ہے کہ اوتا رام تو تا رام جس کا دل چاہے اٹھا کے کھا لے یہ پیکٹ میں کمپنی کا ہے خالی مارکہ دیکھ لیں مارکہ لینے ہے تو لے ورنہ آگے پار برفی پہلے چکھے گا بعد میں کھائے گا یہی تو عزت آئے اس کا ایک مارکہ ہے نہیں چک سکتا کون کھائے گا جو خریدے گا وہی کھائے گا یہ چار روپے کا پارلے کا پیکٹ کون کھاتا ہے وہی جو خریدتا ہے کھانا تو دور کی بات اس بسکٹ کو چھوہ بھی نہیں ہوگا چھوہ بھی ہے تو پیکٹ کے اوپر سے چھوہ ہے پیکٹ کے اندر سے کسی نے نہیں چھوہ یہ جو تین سو روپے کلو کی برپی رکھی تھی سامنے تو تا رام آیا چھوڑی سی کھالی کلو آیا تھوڑی سی کھالی ملو آیا تھوڑی سی کھالی نہیں مجھے بتائیے سب نے کھالی نمازی آیا تھوڑی سی کھالی بے نمازی آیا تھوڑی سی کھالی جو دس دن سے نہیں نہایا تھا اس نے بھی کھالی جو نوز رہا تھا اس نے بھی کھالی یار اوقات کیا رہ گئی حق بات میں نے وہ برپی خریدی اگرچہ نہیں ہے تو خریدے کا تین سو دے کے مگر کھڑے کھڑے بتا دوں گا ٹیسٹ کیسا ہے تھوڑی سی چکھی ہے نا بارے بات ہے کہ نہیں بتا دوں گا ٹیسٹ کیسا ہے کیوں تھوڑی سی چکھی ہے نا پوری اگرچہ نہیں کھائی چکھی تو ہے نا تو تیری اوقات کا ہوئی تو الگ کا ہوا الگ تو وہ چار روپے والا پارلے کا پیکٹ والا ہو گیا وہ جب کھائے گا تو میں کھڑا کھڑا دیکھوں گا پتہ نہیں کتنا لذیذ ہوگا میں نے تو چکھا ہی نہیں جی حق بات لوگو اقل مندرہ اشارہ کافی ہے جی حق بات تم سمجھدار ہوگے تو اشارہ کافی ہے اس لیے کہ یہ ممبر رسول بہت دبی زبان میں بولنا پڑتا ہے پھر بھی میں بڑا اوپن بول دیتا ہوں اتنا شاید کوئی بولتا ہوں